سروجنی نگر کے وارڈ نمبر پندرہ میں وکاس کے نام پر لوگوں سے مانگے جاتے ہیں پیسے سروجنی نگر کے وارڈ نمبر پندرہ میں رستم بھیار کالونی بندوہ طلاب کے پاس رہنے والے لوگوں کو روڈ، نالی، بجلی کے کھمبے نہ ہونے سے آئے دن جان کا جوکھیم اٹھانا پڑتا ہے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں راستے میں کس طرح کا جل بھناو ہے اور بجلی کے لٹکتے ہوئے دار آئے دن موت کو دعوت دیتے ہیں جس سے کئی بار یہاں کے لوگوں دوارہ سکایتی پتر بھی دیئے گئے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی سوارڈ کے اس تھانیے پارسد کشن دادا سوارڈ سے کئی بار ملاقات کر شکے ہیں لیکن وہاں بھی وکاس میں بھید بھاؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وکاس کرنا ہے تو خود ہی پیسہ اٹھکا کر کے کھمبے لگوا لو ہم آپ کو دکھاتے کہ ان سب پر یہاں کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے کیا سمسیہ آپ کے ہاں کی ہمارے یہاں سمسیہ ہے سر 20 سال سے یہاں بستی ہے اور 20 سال میں کتنی بار کسان دادا جی کی ہیں گئے ہم لوگ تو روڈ نہیں بنائے سمسیہ کہتے ہیں نگر نگم کا ہے ربی کمار آئے تھے سبا ستھے سروجنی نگر تھے انہیں 20 بار نہ پا انہوں نے بھی کہا یہ نگر نگم کا کام ہے ہم لوگ نہیں کریں گے جب بھی جاؤ دروازے پہ ہی کہا کہ ٹال دیتے ہیں کہ بن جائے گا پھر یہ نگر نگم میں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں کہ سب ٹال دیتے ہیں بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں پانی بھر جاتا یہاں تمام ساپ نکلتے ہیں گھروں میں بھج جاتے ہیں ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اور لائٹ خمے نہیں ہیں یہاں پانچ پانچ سو روپیا سب اصولتے ہیں محلے سے تو یہاں دو چار خمے گڑے ہیں باقی یہی کہتے ہیں کہ ایک ایک ہ abrir دے کر کے ادھر والے سب کھٹے ایک ہ کی روپیا دیئے تو ہم لوگ کروڈ بنا ہے چ toothbrushes کو پیسہ دیا پیسہ سب تھکے دار لے کے پیسہ بنوایاں ہیں مطلب ایک ہزار روپے لے لوگوں سے ایک ایک ہزار روپے لے ٹال دہ جاں ہے ایک ہزار میں ایک ہزار مسرس gars ملوہ گروانے کے لیے ایک ہزار ایک ہزار کیونے لے کometricikhان ایک ہزار گرام سونیا کان ہاں کیا بتا رہے آپ سر یہ جو ملب کھائے تھے سروے کرنے کے لیے تو یہ کھجار روپے لیا گیا تھا ہر گھر والوں نے دیا تھا تب جا کے یہاں پہ ملبہ پڑھاتا ہے اور سر تب بھی ان لوگ نے سڑک نہیں بنوائی ہے جب ہم لوگ کسم دادا کے ہاں جاتا ہے تو بولتے ہیں ابھی میرے پاس ٹیمی نگر نگم کے پاس جائے بجٹ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے کہ یہ نگر نگم بالوں کا کام ہے میرا نہیں ہے سر یہ بتائیے چرچر مہینہ بچے سکول نہیں جا پاتے ہیں اور کمر کتنا تنا یہاں پہ پانی بڑھ جاتا ہے اور یہ دیکھنی جیے میں لیڈ کے کو خمبے ہیں سکتے گھروں میں جھنڈ کی حساب سے تائر ٹنگے ہوئے ہیں یہ پانی بڑھ جاتے ہیں جاتا کتنی موتیں یہاں پہ ہو گئی بچوں کی بکتے بھی مرے بکری مریز سر مر جاتے ہیں سر سنوائی نہیں ہے کل ہم لوگ سر گئے تھے وہاں پہ کیا نام ہے ہمارا نام ہے حسین بانو سمسطہ یہ ہے سر کہ ہم لوگ جب بھی کسن دادا کے پاس گئے ہیں تب بھی کسن دادا نے پہلے تو گیٹ نہیں کھولا دوسری بات کل ہم لوگ جب گئے ہیں تو انہوں نے گیٹ بھی نہیں کھولا اور اس کے بعد میں ان کی بہت ہم لوگوں نے گیٹ پیٹا تو ان کی مادہ نکلی کہیں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھانا دوسوار کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نکلے بعد میں کہیں کہ کیا بات ہے تو ہم نے کہا کہ ہم لوگوں نے سب نے ملکے یہی کہا کہ آپ کے پیچھے ہم لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اوٹ مانگے گلی گلی کہ آپ کو جتوا دیں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ہم کو جتوا دیں گے تو ہم روڈ نالی اور کھمبے سب کچھ ہم بنوا دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے وعدہ ہر بار کرتے ہیں وعدہ پورا کرنے سے پچھڑ جاتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بزرگان ہمارے جتنے بھی ہیں سب جوگا جاتے آتے ہیں گرتے ہیں پڑھتے ہیں کوئی کی گر کر موت ہو جاتی ہے کسی کی کیسے موت جاتی ہے کسی کا تار سے موت ہوتی ہے کوئی بچہ جا رہے گا بجلی کرن سے گائے بھائس مر گئی تھی تو یہ بتائیے ہم لوگ کے لیے کیا ہونا چاہیے ہم لوگ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ نالی اور کھمبے اور پانی کا نکاس اور بجلی کا کھمبہ یہ سب اپلپ دھونا چاہیے ہمارے گھر کے آدمی ہمارے گھر کے سب جاتے آتے ہیں کئی ان کو پانی میں جا رہے ہیں ڈوٹی جا رہے ہیں سر بھی جا رہے ہیں تو ان کے جوگا پیر میں جو ہے گاڑی ڈوبی جا رہی ہے کئی کچھ ہو رہا ہے تو کیسے وہ ڈوٹی کر سکتے ہیں اس لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں لہذا کہ ہمارے روڈ اور نالی کی طرف دھیان دیا جائے اور ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگ ڈوٹ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ کی طرف دھیان دیا جائے اور ہم لوگ بس یہی چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کو کچھ نہیں چاہیے اور کسان دادہ کے پاس جب ہم لوگ کل گئے تھے تو کسان دادہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سرکار روپیہ روڈ بنانے کا نہیں دے رہی ہے تو جب روڈ بنانے کا روپیہ نہیں دے رہی گی تو یہ کسان دادہ ڈوٹ کیا ایک لی جیتے ہیں یہ بغیر جیتے ہیں کئیسے بیٹے ہیں ہم لوگوں نے یہی سوال کیا تھا کہ دادہ آپ اتتے سالوں سے ہیں تو آپ نے ابھی کچھ نہیں کیا آپ اپنے آگے کی روڈ بنانے لیا نالا بنانے لیا اور ہم لوگوں کے طرف کچھ نہیں کیا تو کہیں کہ ہم جیتے ہیں تو روڈ نالی کھمبے اور سب کچھ ہم اپلکت کریں گے ایک بار ہم کو اور جتائیے آپ لوگ تو ہم لوگوں نے جو کہا بہت جو ہے مطلب محنت کریے بہت وہ کرائے گا اس کے بعد میں یہ جیتے ہیں اور تین بار کی چار بار یہ جیتے ہیں مگر کوئی وہ نہیں ہے کوئی کام نہیں کیا گا اور دروازہ تک نہیں کھلتے ہیں ملتے بھی نہیں ہیں ملتے بھی نہیں ہیں ملتے بھی نہیں ہیں کہ جو ملے ہیں کہ ہم نے آئے تھے میرے گھر تو ہم نے مطلب کٹی آٹی ہے مطلب کٹنے کے لیے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سر دیکھئے اور اتنی دوری پر کھمبہ ہے اور تار گر جاتے ہیں کتا بللی چپک جاتا مان لیجئے کہ رات برات بچے کوئی نکلے یا کوئی آدمی نکلے تو چپک جائے مر جائے تو کھمبہ اس میں لگوا دیجئے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگ دس ہزار کا انتیجام کریں دس ہزار دیجئے تو ہم کھمبہ لگوا دے میں تو ہم نے کہا یہ بھائیے یہ کام آپ لوگ کا ہے کہ ہم لوگ کھمبے کا پیسہ دے کہیں نہیں آپ لوگ دیجئے تو ہم نے کہا دس ہزار کہیں ہر گھر سے جو ہے اپنے گلی میں وصول کے دیجئے ہم کھمبہ لگوا دے رہے ہیں اچھا انہوں نے یہ بولا ملہ پبلکی اپنا پیسہ خرچہ کرے جی ہاں پبلکی خرچہ کرے تب وہ کھمبہ لگائیں گا جو کہ ایسے گھوٹالے کرنے کے لیے جو بیٹھے ہم نے کہا آپ لوگ سرکار آپ لوگ کو کس لیے رکھے کہیں ہم لوگ سنبیدہ پر ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ارے ایسے تلاب کے مانی میرے گھر میں ہلتا ہے روٹ نہیں ہے نالی نہیں ہے پانی نہیں کپنی کھنبی اچھا کوئی نکاسی نکاسی نکال ہی لیتا ہے سارے پانی تلاب میں جاتا تو تلاب کے مانی گھر میں جاتا ہے اس کے لیے موڑی نہیں ہے آپ نے کسی سو سکیائت کیے بس سو ست کے پاس جاتا ہوں روی بوجیٹ میں نہیں چلے آپ نے کیا کریت ساتھ دو تین تین نکلے اور ہم دوگ مارے اس نام رہی سہمت کیا سمیٹھتے آپ سمسکیہ یہی ہے کہ یہاں سارے نا بجلی کا کوئی پول ہے نائی سڑک ہے اور جو سڑک بنی بھی ہے وہ بھی مٹھی چٹر لگا کہ ہم دوگوں نے تھی پٹوائی تک جا کے سڑک بنی ہے جو کس انتازہ کے ادھر سے آئی ہے اور پانی سورے ایریا میں بھرتا ہے اور سب سے مہن سمسکیہ ہے جو نالی بن بھی گئی ہے وہ پانی اسی میں ہی ستھر رہیتا ہے نہ کہ کوئی کسی بڑے نالے میں گھٹتا ہے کوئی پانی کی کوئی نکاسی نہیں ہے جو نالی کا پانی سارا روڈ پر بھرنے لگا ہے دادہ اسے کہو تو یہی بولتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے بجٹ کا پیسے نہیں ملنا ہے بتائیے اتنے دن ہو گئے چناز جیتے ہوئے تین سالوں ان کو ہو گئے ابھی تک ان کو بجٹ کا پیسے نہیں ملنا ہے سب بنوانے کے لئے سارے تار باق بلدوں پر لٹکے ہوئے ہیں بلکل کوئی صحیح نہیں ہے جو کسند دادہ تم سے کل بولے ہیں وہ بھی بولے ہیں کیا سمسکر ہے ارے وہ کلم کسند دادہ کیا گیا تو انہوں نے ہم سے کل کہا کہ آپ تو بولیے ہی مت انہوں نے کہا کیوں کہ آپ نے ہم کو بھگا دیا ہم نے بھگایا نہیں تھا جب روڈ نہیں لالی نہیں تو اوڈ بھی نہیں ملہب آپ نے ان کا بحث کار کیا کہ آپ ہمارا دکاس نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے دیں گے آپ روڈ آپ کو پھر بھی وہ جو نے بہت تاؤس بہت غصر سا بات دیا ہم کوئی سونا نہیں کسی کی اسی لئے آپ کو چھتے میں انکاس نہیں ہوگا جو آپ نے کہہ دیا ہم نے کہہ دیا اسی لئے نہیں ہو رہا کماری ابدالقرام خان راہے ہیں ہم آپو دیہار ساکھتے ہیں ہم نے کسی کو سمسدہ نہیں ہے کہ ناڑی ساڑک یا سارک ہے تاٹھ کے لئے نہیں کسی یہ فرلی میں لگے گئے ہیں ہم جب سے رہے ہیں 200 کار نہیں ہے سرے کہتے ہیں ہم اس کے بعد بن جائے گا سڑک نالی سب کچھ بن جائے گا ابھی تو کون سارک نہ بنی ہے نہ کونی نالی بنی ہے ناہی پیلی کا ہی کام ہوگا ہے سب ایسی جیسا پڑھاتا ہے ابھی تو کن سمسناوں کو لے کر آپ کنی لوگوں سے ملے ہیں اس سمسنات مل کے لیے مقمتی ہیلپ لائن میں فون کی وہاں سے پون آیا تھا جلدی آپ کا پنوائے تھے کہ بھائی بھی تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہم لوگ نگر نگم میں بھی اپنی کسندگی میں وہاں سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی کسندہ ایک بات بھی ایک بار ہم کہہ تھے کہ دیکھ لیتا تھا جی ہم سب کے دروازے دروازے جا کے ہمیں ملوہ ڈروائیں گے یہ جواب یہاں کہنے کہ بوٹوں کا کام نکل گیا تو وہ آپ کو بھول جائیں بھول نہیں ہے بھول نہیں ہے بھول نہیں ہے بھول نہیں ہے آپ کو ملے میں ہمارے راتے ہیں ہمارے راتے ہیں پہلے میں آپ کو کیچھے نام نام بتائیں مرآسا ڈروائد کیا سمسیہ آپ کے ہاتھ ہمارے مہنم یہ سمسیہ ہے کہ اتنا کیچڑ نالیا کوئی پانی نکاسی کے راستہ نہیں ہے جب بھرکھا ہوتی ہے تو اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ بھوڑے سیان بچے دسمہ ڈوب کے بچ جاتے ہیں اتنا پانی گھڑا بھر جاتے ہیں کوئی سنوائی ہو نہیں ہو کسندگی لوگوں سے آپ ملی یہاں راستے بار تبہ ربی دے رہے نا ان کے گئے تھر وہاں چندہ نگر وہ سچوکا بولتے ہیں نگر نگم مگا ہے آج تو لگ تو کوئی سننے نہیں پریشتہ دے باری کیا سمکور نگر یہاں کی سمسحہ راستے کی ہیں بجلی کی ہیں بلیوں پر کھوڑلے بلی ہیں کھمرے نہیں ہیں راستہ نہیں نالی نہیں ہیں آنے کے نکاسے کوئی نہیں ہیں جبیسی کمپلینڈ ہم لوگوں نے کسان دادا جبارتوان میں سبا ساتھ ہیں ان کو کیا گیا اسے بات چاہتے ہیں وہ نے کچھ نہیں کرایا سوارتیس ان کے پاس سچوالے جائے بیارٹ کو بچے بات کی انہوں نے کہا کہ ہاں کرا یہ نہیں کرایا کھوڑل کے پاس گئے اور نگر نگم آپس بھی گئے کوئی سمائے نہیں ہیں اور یہاں پریسان ہوتے برکات میں بچوں کو جوائے آبی کی مدلگا سمسیہ ہے یہ ہی راستہ ہے نکل پہشنے پاتا آدمی پانی بھر جاتا ہے پانی نکلنے کا سادھن ہے پائدت چلنے کا سادھن ہے یہ ہی سمسیہ ہے اس سمبند میں آپ نے کسی سے سکایت کی ہاں سبا ست کے پاس ہم لوگ گئے تھے ہاں بغل والی گئے تھیں وہانہ گرنگم تک گئے تھے ہم لوگ تو کیا کہا گیا باتا بھی یہ کیا کرنے کے لئے پریچے دیکھنا امنوستران میں کیا سمجھتے ہیں جی یہاں روڑ دیکھ رہے ہیں آپ حالت کیا حالت ہے نہ نکلنے کا جگہ ہے نہ پانی نکل پاتا ہے برسات میں بہت دکت ہو جاتی ہے آنے جانے کا تو اس کی سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب کسی کے پاس اس کی سکایت لے کے گئے تھے جی گئے تھے سرکار نے ایپ بھی نکالا ہے جنس انہوں آئی ہے اس پہ بھی ہم لوگ نے ڈالا تھا تو بول رہے ہیں کہ اس پہ دوبارہ ہمارے پاس جہاں ایک اور پردیس میں وکاس کو لے کر بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں وہی دوسری اور لکھنوں میں اس طرح کی استطی دیکھ کر لگتا ہے کہ وکاس تو صرف چناوی وعدوں کیا ہی ایک انصر رہ گیا ہے اور لوگ آج بھی اس طرح کی استطی میں رہنے کے لئے مجبور ہیں یہ ہوا جنتا ہے جسے نہ تو مندر چاہیے نہ تو مسجد چاہیے انہیں بس چاہیے تو رستہ نالی بجلی کے کھمبے جیسی مول بھوچ سبدھائیں جن سے جیون چلتا ہے لکھنوں سے جننایک ایکسپریس نیوز کی خاص ریپورٹ جنہوں سے 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 ج